تو انگریز آیا ریسرچ کرتا پھر رہا ہے ایک جگہ دیکھا کہ بیل چل رہے ہیں دو لگڑی ان کے کندھوں پر رکھی ہے تیل پیلا جا رہا ہے تیل نکالا جا رہا ہے سرسو سے تو جن کا وہ کولو تھا وہ بیچارے دور بیٹھے ہوئے تھے تو یہ انگریز نے دیکھا بڑی عجیب چیز لگی اس کو کیونکہ آج آپ ہماری جو نسلیں ہیں وہ کیا دیکھتی ہیں کہ تیل کیسے نکلتا ہے ہم تو کہتے ہیں بچے ہمارے کہیں گے کہ مشین سے نکلتا ہے جانتے ہیں کولو کس کو کہتے ہیں جو بیل سے چلتا ہے دیکھا ہے کسی نے گوڑوں نے تو دیکھا ہے نئی نسل کی بات کر رہا ہوں تو وہ انگریز آیا اس کے لئے تو نئی چیز تھی نا ان کے ہاں تو مشینیں بہت پرانی آ چکے ہیں ہمارے ہاں تو مشینیں بعد میں آ رہی ہیں تو اس نے دیکھا کہ بیل چل رہا ہے اور تیل نکل رہا ہے اور گلے میں جو ہے بیلوں کے گھنٹی ودی ہوتی تھی کیا ہو جی تھی گھنٹی تو بیل چلتا ہے گھنٹی بجتی ہے انگریز رکا روکنے کے بعد کہنے لگا بڑی عجیب بات ہے بھائی بڑی عجیب چیز دیکھ رہا ہوں میں تو جن کا کولو تھا وہ آئے کہنے لگے بھائی اس میں عجیب کیا ہے کہنے لگے جی یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بس یہ بتاؤ اس کے گلے میں گھنٹی کس لئے باندھی ہوئی ہے کہنے لگے گھنٹی بھائی اس لئے باندھی ہوئی ہے کہ جیسے کہیں ہم کام سے چلے جائیں یا ہم کھانا کھانے لگ جائیں یا کوئی گرہاک ہمارے پاس آ جائے تو جب گھنٹی بند ہو جاتی ہے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بیل رک گیا ہے بیل رک گیا ہے تو ہم دور سے بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں ہٹ ہٹ چل چل تو وہ ہماری بھاشا کو سمجھتا ہے وہ چلنے لگ جاتا ہے تو اب انگریز کیا کہتا ہے کہنے لگا جی اگر کسی وجہ سے یہ بیل چلے نہیں ایک ہی جگہ کھڑا رہے اور صرف گردن ہلاتا رہے یعنی کہ گھنٹی بھجاتا رہے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا یہ دیکھو سر سے اوپر نکل گئی لگتا ہے سر سے اوپر نکل گئی انگریز نے کہا کہ اگر یہ بیل ایک ہی جگہ کھڑے کھڑے صرف سر ہلاتا رہے گھنٹی بجاتا رہے تو آپ کو تو یہ ہی پتہ چلے گا کہ یہ چل رہا ہے وہ بیل والے بولے کولو والے بولے اوہ بھائی جتنا پڑھا لکھا تو ہے اتنے پڑھے لکھے میرے بیل نہیں ہیں جتنا پڑھا لکھا تو ہے اتنے پڑھے لکھے میرے بیل نہیں ہیں کہ اگر یہ بھی اتنے پڑھے لکھے ہو جاتے تو یقینا یہ میرا بیوکوف بنا دیتی تو آج ہم اتنے پڑھے لکھے تو ہو گئے ہیں کہ ہم دنیا کو بیوکوف بنانے لگے لیکن آج ہم نے اپنے اللہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ کر لیا ہے کہ ہم نے اس کو بھی اپنے سے چھوٹا سمجھ لیا ہے موسیقی